اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 مانائے کائنات کی شخصیت اور آپ کا نسل آپ کے جو اردامات ہیں یا جو تاریخ میں آپ سے مطالب محس ہوتی ہے کیونکہ جب شخصیت بہت عظیم ہوتی ہے تو اس کے مطالب موضوعات بھی بہت ہزار ہوتی ہے تو انھی جیسی شخصیت تو کوئی قائمات میں گوزری ہی نہیں اس لئے وہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں موضوعات اور ہر موضوع پر بات ہو چکی ہے اب یہ غورت کرنے باروں پر ہے کہ وہ کتنا کر سکتے ہیں کتنا سوچ سکتے ہیں ظاہر کے ذہن انسانی ایک تو دنیا میں سب کے دماغ برابر نہیں ہیں نہ سب کے ہاں پہ برابر نہ سب کی اپنے برابر نہ سب کی سمجھ پہن ادراک برابر ہے تو جو سوچتے ہیں جو پڑھتے ہیں جن کی اپنے کم ہیں ان سے وہ استفادہ کرتے ہیں جن کی اپنے کم ہیں تو یہ کوئی ظاہر کے قابل تاریخ بات نہیں کہی جاتی کہ کم اکنوں کو اچھی اکل والے ہر وقت یہ کہیں بد اکل ہیں کم اکل ہیں نہ ہیں تو لیکن درہ سا ایک لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں گے تو یہ اور بد اکل ہو جائیں گے تو احتیاط برتی جاتی ہے کہ کہیں نہ معلوم رہتا ہے یعنی جن کی اکنیں تیز ہوتی ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ سامنے والا کتنا بے وکوف ہے کتنا جاہل ہے کتنا کم اکل ہے خاخلہ کی طور پر کہتے ہیں یہ ایک ہمارے زمانے کا اور معاشرے کا دستور ہے کہ یہ بات سمجھیں نہیں سکتا اس سے کیا بات کریں تو اب کم اکل سے اس کے فہم اور ادراع کے متعدد بات کی جاتی ہے یہ پوری دنیا کا دستور ہے ہوا امریکہ ہوا دنڈن ہوا آسٹیڈیا ہوا ایران ہوا عراف ہوا پاکستان ہوا یہ مسئلہ ہر کے لئے اس لئے کہ جب بنایا ہے اللہ نے بد اکلوں کو بھی بنایا ہے اور کامیل اکل والوں کو بھی بنایا ہے اب یہ بیعت ہو سکتی ہے کہ کیوں بنایا سب کو عالی اکل کا بنا دیتا یہ بے وکوف انسان کیوں تُو نے بنایا ہے تو اس کا سیدھا سا جواب امام نے دیا کہاں عالی عقل والوں کی پہچان ہو اس لیے بے وکوفوں کو بنایا ہے تاکہ ان کی قدر ہو سکے تو بے وکوف جو ہے اہبک جو ہے کمک جو ہے اس کو ڈمی کے طور پر بنایا ہے تاکہ عالی عقل والوں کی قدر کی جا سکے تو اب اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ چھوکے یہ بات کہیں بھی اچھی نہیں سمجھی جا سکتی کہ دو ہزار آدمی بیٹھے ہوں اور ایک عقل والا کہ یہ سب بے وکوف بیٹھے ہیں آنکہ بیٹھے ہیں لیکن اخلاقی طور پر کہتے نہیں کسی بھی تیزیر میں کسی بھی زبان میں کسی بھی قوم میں تو اب ظاہر ہے ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں کہ جو عقل میں کامل ہوتا ہے وہ بے وکوفوں سے بات کرتے ہوئے بڑا الچتا ہے اپنے اوپر جبر کرتا ہے بعض قوموں میں بعض ملکوں میں تو مونین ہی لگاتے ہیں بھائی نہیں ہمیں تو کچھ بات کرنا ہی تو ہوتا کیا یہ بتائیے جو سٹویشن میں بتا رہا ہوں اس میں کیا ہوتا تو اب اس میں ذرا سا سوچی کہ لا الہ کامل اقل وعدہ بھی کہہ رہا ہے اور بدقل بے وکوف بھی لا الہ کہہ رہا ہے اگر اسلام یہ کہہ کرتا کہ بدقلوں سے بات ہی نہیں کر لی تو اسلام کا مقصد ختم ہو جائے پھر اور بات آگے بڑی اس لیے کہ لا الہ کے بعد پھر علی سے محبت ہے اہلی بیس سے محبت کا مسئلہ تو محبت بے وکوف بھی کر رہا ہے اور آلہ اقل والا بھی کر رہا ہے اگر آلہ اقل والا بے وکوف وہ یہ کہتا ہے اے بھائی ہوگا کرتے ہو تو محبت ہے وہ تو اہمار وہ تو بے وکوف تو وہ بیچارہ ہو سکتا ہے زد میں آکے محبت بھی چھوڑ دیتا کہ بھائیاں قدری نہیں ہے یہ تو ہمیں آئر بھائی ہو بے وکوف کہتے ہیں کاماکوز کہتے ہیں ہم نہیں کرتے موتت ہم نہیں کہتے لا الہ تو چونکہ عادل قائم کرنے اسلام آیا تھا اس لیے امام صادق نے مجلس ازارت تھی کہ جتنے بھی کائنات میں بے وکوف ہیں وہ عقل مندوں میں چھپ کے بیت جائیں بے وکوفوں کا پول نہیں کھلے گا ہر قوم میں پول کھل گاتا ہے لیکن مہت پتہ علی میں کچھ پتہ ہی نہیں جلتا کتنے بے وکوف بیٹھے ہیں اور کتنے آگا یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ آپ نے کیا کہہ دیا تو پہچان ضروری ہے بے وکوفوں کی ولی تو بڑا ہنگامہ ہوگا ہے چہرے پہ تو لکھا نہیں کہ یہ بہت اچھی عقل والا ہے یہ کم والا ہے یہ اس سے کم ہے یہ بالکل ہی نہیں لگتا پہچان کیسے ہوتی تو اس کے لئے مولا علی نے اقوال دیئے ہیں بات کو سمجھ لیں گے مسائل کا حل اقوال میں ہے یہ ایک ایسی تینات کی جاتا ہے نیجو دنکھا مولا علی نے چھوٹی چھوٹے کال دیئے ہیں تاکہ انہیں یاد کر لو وہ ایک طریقے کے ماتمیٹکس کے جیسے فارمولے ہوتی ہیں انجبرہ کے جیسے فارمولے ہوتی ہیں جیسے کیمسٹی کے نیمریکلز ہوتی ہیں جیسے فیزکس کے فارمولے ہوتی ہیں اس طرح تم اس کو سمجھ سکتے ہو بات کو تو مولا نے کہا ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے ادھر اس نے زبان کھولی اور پہچا لگیا آپ دیکھیں جب ملیز ہو رہی ہو مجمع ہو سب کی زبان جائے رکھے رکھی ہوئی ہے جب ملیز ختم ہوئی تو سب پھولیں گے جب پھولیں گے تو عقل مند بے رکو ہو پہچا لگے ادھر زبان کھولی تو آپ آ رہا یعنی جو کچھ کہا گیا اس پر تکسرہ عقل مند بھی کرے گا اور بے وکوف بھی کرے گا اچھا اب جتے بے وکوف ہوں گے وہ ایک طرف ہو جائیں گے اور عقل مند ایک طرف ہو جائیں گے تو بے وکوف کی بات کو بے وکوف جو نہیں کہہ رہے ہوں گے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس میں اب کیا پہچان ہوگی تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ شدت سے جو بات کہی جا رہی ہو سمجھ آئیے کہ اکثریت ہمیشہ پہمکوں کی ہوتی ہے اور عقل مند اقلیت میں ہوتے ہیں اور عام طرح سے جو عقل مند موسیقا